بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بھلا ہے ناظرین آج ہم جان لیتے ہیں کہ کس طرح ہماری زندگیوں میں ہمارے روزی میں اولاد میں برکت آئے گی ناظرین برکت کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی مثال ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کیا کہ کتے بے ایک وقت ساتھ ساتھ بچے جنتے ہیں جبکہ بھیڑ اور بکریاں بے ایک وقت ایک یا دو یا پھر کبھی تین بچے جنتے ہیں اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد ہر جگہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہے اور حالانکہ ہم آئے روز بھیڑ بکریوں کو زبا بھی کرتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیشہ کتوں سے زیادہ کیوں ہوتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی چیز برکت ہے کچھ شخص نے بڑی حیرت سے پوچھا برکت صرف بھیڑ بکریوں میں ہی کیوں کتوں میں کیوں نہیں فرمایا بھیڑ بکریاں رات کے شروع میں ہی سوتی ہیں اور رحمت یعنی فجر کے وقت جاگتی ہیں تو برکت کو پا لیتی ہیں مگر کتے ساری رات بھاؤں کر فجر کے قریب سو جاتے ہیں اور وہ رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو یہی رزق اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے سبحانہ اللہ ناظرین تو جانا آپ نے کہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں ہمارے رزق میں ہمارے اولاد میں برکت آئے گی کہ ہمیں صبح فجر کی ٹائم اٹھنا پڑے گا اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا محفووم ہے کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں رزق بانڈنے کے لیے جو شخص سورج تلو ہونے کے وقت اٹھاوہ ہوتا ہے وہ رزق کو پا لیتا ہے اور جو سویا رہتا ہے تو وہ تو پھر سویا ہی رہتا ہے تو ناظرین کوشش کریں کہ آج سے ہم لوگ صبح جلدی اٹھیں فجر کی نماز ادا کریں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ رزق میں اولاد میں سب چیز میں ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی ناظرین اگر ویڈیو پسند آئیو تو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجے گا اللہ حافظ